نمشکار دوستوں میں پھر حاجر ہوں چلیے میں آپ کو لے چلتی ہوں میرے خوابوں کے شہر میں جہاں تھوڑی حقیقت ہے تو تھوڑے فسانے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں نئی کہانی دوستوں میری اس نئی کہانی کا مین کیریکٹر ہے موہن اور دوسرا کیریکٹر ہے بیلا اور تیسرا کیریکٹر ہے میرا تو چلیے شروع کرتے ہیں کہانی اے بیلا کہاں بھاگی جا رہی ہے رکنا موہن بیلا کو آواز دیتے ہوئے بولا ارے موہن بیلا بہت دن بات دکھائی دے رہے ہو کہیں باہر گئے تھے کیا بیلا نے پوچھا ہاں ہم نے مائی کی طبیعت خراب تھی تو اوکو لے کر شہر گئے تھے کچھ اچھا کپڑا لتا لائے ہو بیلا نے پوچھا ہاں بہت اچھا سلوار کمیز لائیں دیکھو نا موہن بھی یہ خوب اچھا سلوار کمیز دکھانا بیاں میں پہننا ہے کس کے بیاں میں پہننا ہے موہن نے سلوار کمیز دکھاتے ہوئے پوچھا میرا کا پرسوں بیاں ہے نا میرا کا بیاں یہ سنتے ہی موہن کے ہاتھ سے سلوار سوٹ نیچے گر پڑا میرا کا بیاں کس کے ساتھ ہو رہا ہے مکھیا سے بیلا بولی کہاں اس عدبورے سے پگلا گئی ہو کہاں پگلا نہیں گئے سچ کہہ رہے ہیں بیلا بولی پر میرا تو اٹھارہ سال کی ہے اتنا عمر کے آدمی سے کہہ بیاں کر رہی ہے اب بیاں نہ کرے تو کہاں کرے اس کے ماں باپو تو ہے نہیں جب چھوٹی سی تھی تو ماں ہی مر گئی دس بارہ سال کی ہوئی تو باپو بھی مر گیا مرنے سے پہلے باپو اسے ماما مامی کے پاس چھوڑ گیا تب سے یہی رہ رہی ہے ہم نے تو یہی بھی سنا ہے اس کی مامی کو مکھیا نے اس بیعہ کے لیے پیسہ بھی دیا ہے بیلا فسوسا کر بولی موہن چندہ میں پڑ گیا اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میرا کو اس شادی سے کیسے بچائے تمہارا من نہیں کر رہا میرا کو بچانے کا موہن نے بیلا سے پوچھا کر تو رہا ہے پر کہا کریں مکھیا بہت ہی طاقتور ہے وہ ہمیں گاؤں میں نہیں رہنے دے گا ہم نے باپو سے بولا تھا باپو بولے چپ رہو یدی ہم نے ویروت کیا تو وہ ہمیں چین سے نہیں رہنے دے گا موہن سوچنے لگا کہ کیسے میرا کو مکھیا سے بچائے جائے اچانک سے اس کی آنکھوں میں چمک آگئی بیلا سن تو میرا کو شام کو سات بجے تالاپ کے کنارے جو برگت کا پیڑ ہے وہاں لا سکتی ہے موہن بولا کہا بات کر رہے ہو موہن بھئیہ کہیں مکھیا کو پتا چل گیا تو میرا کا جو ہوگا سو ہوگا ہماری بھی کھیر نہیں رہے گی نہ بابا یہ بہت کٹھن کام ہے نہیں پتا چلے گا بس تم شام کو کیسی بھی کر کے برگت کے پیڑ تک آ جاؤ موہن بولا اور ہاں ایک بات اور میرا پڑی لکھی ہے کی نہیں موہن نے پوچھا ہاں آٹوی تک پڑی ہے کہیں پوچھ رہے ہو بیلا نے پوچھا بعد میں بتاؤں گا اس سے بولنا اپنی آٹوی کی مارکشی یعنی انکھ سوچی بھی ساتھ لیتی آئے ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں اور موہن وین لے کر تیجی سے شہر کی طرف بڑھ گیا اور وین چلاتے چلاتے عطیت میں پہنچ گیا موہن نے بی کام کیا تھا پتا بچپن میں ہی شاند ہو گئے تھے ماں نے لوگوں کی گھروں میں کام کر کے موہن کو پڑھایا لکھایا تھا گریوی کی وجہ سے موہن آگے پڑھ نہیں پایا ماں جن سریٹ جی کے ہاں کام کرتی تھی ان کی کپڑوں کی دکان تھی ماں نے موہن کو ان کے ہاں کام پر لگوا دیا سریٹ جی نے اسے ایک سائیکل دے دی اور کپڑوں کا کٹھا وہ گاؤں گاؤں جا کر کپڑے بیچنے لگا ایک دن وہ روچ کی طرح گاؤں سے کپڑے بیچ کر لوٹ رہا تھا کہ اس نے دیکھا ایک آدمی کار کے پاس کھڑا ہے اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے موہن اس کے قریب پہنچا اور سائیکل رکھ کر پوچھنے لگا کار کا پہیا پنچر ہو گیا ہے وہ وقتی بولا یہاں آس پاس کوئی پنچر کی دکان ہے اس آدمی نے موہن سے پوچھا نہیں ساب یہاں دور دور تک کوئی دکان نہیں ہے یدھی آپ کے پاس سٹیپ نہیں ہو تو میں پہیا بدل دیتا ہوں تم میں پہیا بدلنا آتا ہے ہاں ساب آتا ہے موہن بولا اور موہن نے اس کی کار کا پہیا بدل دیا اس کار والے نے موہن کو دھنیوات دیا اور اپنا وزیٹنگ کار دے کر کہا کوئی ضرورت ہو تو ملنا موہن سائیکل سے گاؤں گاؤں جا کر کپڑے بیچتا تھا اس میں وہ بہت تھک جاتا تھا ایک دو گاؤں ہی جا پاتا تھا اسے لگتا تھا کہ کاش اس کے پاس گاڑی ہوتی تو وہ کئی گاؤں گھوم لیتا ایک دن وہ یہی سب سوچ رہا تھا کہ اسے حراستے میں جو صاحب ملے تھے ان کا خیال آیا اور وہ ان سے ملنے چل دیا صاحب موہن کو دیکھ کر پہچان گئے موہن نے اپنی سمسیہ بتائی تو انہوں نے اسے ایک سیکنڈ ہینڈ وین دلوا دی اب موہن کو کافی آرام ہو گیا تھا اب وہ کئی گاؤں کور کر لیتا تھا مال بھی خوب بکھنے لگا موہن نے کپڑوں کے ساتھ ساتھ سنگار کا سامان بھی رکھنا شروع کر دیا ہے اسی طرح وہ ایک دن گاؤں میں سامان لے کر پہنچا تو اس کی گاڑی کا حورم سن کر سبھی مہلائے اور لڑکیاں وین کے پاس آگئیں اور اس سے سامان خریدنے لگی اب موہن اکثر اس گاؤں میں آنے لگا کیونکہ یہاں اس کی بکری کافی اچھی ہو جاتی تھی تھوڑا بڑا گاؤں تھا ساتھی موہن کا ویوہر بھی اچھا تھا موہن کی بکری دیکھ کر سیڑ جی موہن کو اچھا اچھا سامان دینے لگے موہن جب بھی گاؤں میں سامان بیشنے جاتا تو وہ ایک بات بہت سامنے سے گور کر رہا تھا کہ سبھی لڑکیاں کچھ نے کچھ سامان لیتی لیکن ایک لڑکی کچھ بھی سامان نہیں لیتی تھی بس دیکھتی رہتی اور لڑکیوں کے ساتھ لڑ جاتی موہن کئی لڑکیوں کو پہچاننے لگا تھا ان میں سے ایک بیلا تھی جو بےہدی چلبلی تھی اسی کے ساتھ وہ لڑکی آتی تھی جو کچھ سامان نہیں لیتی موہن کو وہ لڑکی بہت اچھی لگتی ایک دن موہن نے اس سے پوچھی لیا تم کوئی سامان کیوں نہیں کھریدتی ہو تمہارا نام کیا ہے لیکن اس لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا اس کی جگہ بیولہ بولنے لگی کیا کرے بھائیا آنات ہے نا ماما مامی کے ساتھ رہتی ہے مامی اسے پیسے دیتی نہیں ہے تو کہاں سے کھریدے گی میں دلاتی ہوں تو لیتی نہیں ہے یہ سن کر موہن چھپ ہو گیا موہن کو اس لڑکی سے ہمدردی ہونے لگی دیپا بھلی کے سمیں تھا موہن اچھا اچھا سامان لے کر گاؤں پہنچا اس نے اس لڑکی کے لیے ایک لال کلر کا سندر سا سوٹ رکھ لیا جب سب نے خریدداری کر لی تو موہن نے اس لڑکی کو سوٹ دیتے ہوئے کہا یہ تمہاری لیے ہے تمہارا نام کیا ہے پہلے تو وہ ہچکچائی پھر اس نے سوٹ لے لیا اور دھیرے سے بولی ہمرا نام میرا ہے موہن اکثر اس سے باد بھی کر لیتا تھا اس پیر بریکر پر وین ایک دم سے اچھک گئی موہن عتید سے بہار آ گیا موہن کے دماغ میں چل رہا تھا کہ کیا کرے کیا نہ کرے تب ہی اسے ان صاحب کا پھر سے خیال آ گیا اور وہ صاحب سے ملنے پہنچ گیا اس نے صاحب کو ساری بات بتائی صاحب نے موہن سے پوچھا تمہیں وہ لڑکی اچھی لگتی ہے ہاں صاحب موہن بولا پھر تم اس سے شادی کر لو تم اس لڑکی کو یہاں لے آؤ کل میں تمہاری کوٹ میریج کروا دیتا ہوں پھر وہ مکھیا کچھ نہیں کر پائے گا شام کو سات بجے موہن گاؤں میں تالاب کی کنارے برگت کی پیڑ کے پاس بیلا اور میرا کا انتظار کرنے لگا شام کو سات بجے موہن گاؤں میں تالاب کی کنارے برگت کی پیڑ کے پاس بیلا اور میرا کا انتظار کرنے لگا بیلا بڑی مشکل سے میرا کو سوچ کے بہانے تالاب کی کنارے لے کر آئی موہن میرا کو دیکھ کر خوش ہو گیا موہن نے بیلا کو ساری بات بتائی تو بیلا بھی خوش ہو گئی بیلا نے میرا کو گلے لگایا اور موہن سے بولی بھئیہ اس دکھیاری کو اچھے سے رکھنا موہن میرا کو لے کر تیجی سے شہر کی طرف نکل گیا شہر میں موہن کی ماں نے مندر میں شادی کا سارا انتظام کر رکھا تھا اور سادگی سے میرا اور موہن کا بیہا ہو گیا اس شادی میں موہن کے راستے والے صاحب اور محلے کے کچھ لوگ بھی موجود تھے دونوں نے صاحب کے پیر چھوئے تو صاحب نے دونوں کو آشروات دیتے ہوئے کہا کل آفیس میں آنا تم دونوں دوسرے دن موہن اور میرا صاحب کے پاس پہنچ گئے صاحب نے ان کی کوٹ میریج کروائی اور کہا کہ موہن تم اس کی پڑھائی شروع کرو اور تم بھی نوکری کے لیے پریاس کرو دونوں نے پڑھائی شروع کر دی میرا پڑھنے میں کافی ہوشیار تھی ادھر موہن نے بھی دل لگا کر محنت کی اور بینک میں نوکری لگ گئی ساتھی میرا کی بھی پڑھائی پوری ہو گئی اور میرا نے بھی بینک کا اقزام دیا اور اس کا بھی بینک میں سیلیکشن ہو گیا ادھر بیلا کی بھی شادی ہو گئی تھی موہن آج بیلا کو لینے جا رہا تھا کیونکہ آج موہن کیا چھوٹی سی پارٹی تھی موہن نے تیہ کر رکھا تھا جب تک وہ میرا کو پڑھا کر اپنے پیروں پر کھڑا نہیں کر دے گا تب تک اپنا ویوہیک جیون شروع نہیں کرے گا آج سعی مائنے میں میرا اور موہن کا ویوہا تھا اس کلیوگ میں پھر موہن نے میرا کا ادھر کر دیا دوستوں یہ تھی میری کہانی پھر ملتے ہیں اگلی کہانی میں